اگر ہم بائی بیٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بائی بیٹ پہ اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ ایک ائر ڈروپ میں بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہو اچھا اب اکاؤنٹ کس طرح سے بنانا ہے جسٹ فائف منز آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اکاؤنٹ بنانا کیسے اور ویریفائی بھی کیسے کرنا ہے فردر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ائر ڈروپ یا پھر جو سائن اپ بونس ہوگا وہ آپ کو کیا ملے گا تو سمپلی یہاں پہ سائن اپ کا اپشن ہے سمپلی سائن اپ والے اپشن پہ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد فردر ہمارے سامنے پیج آ جائے گا اب یہاں پہ موبائل نمبر کا اپشن ہے ای میل کا اپشن ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ای میل سے اکاؤنٹ بنانا ہے موبائل نمبر سے اکاؤنٹ نہیں بنانا جلدی سے میں آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر لیتا ہوں لائیو آپ کے سامنے تاکہ آپ کو ساری باتیں اچھے سے اور کلیرلی سمجھ میں آ سکیں تاکہ آپ کو کوئی ایشو نہ ہو اچھا اب سیکیورٹی پرپس کے لیے میں آپ کو بتا دوں آپ نے وہ ای میل یہاں پہ ٹائپ کرنی ہے جس کا ٹو ایف اے کمپلیٹ ہو دیٹ مینز کہ ٹو فیکٹر اوثینٹی کیشن اب یہ سیکیورٹی پرپس تاکہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سیکیور اینڈ اسٹرونگ رہے اچھا اب میں جو میری ای میل ہے اس کو یہاں پہ کر لیتا ہوں ٹائپ اور ٹائپ کرنے کے بعد اب جو بھی چیزیں میں یہاں پہ ٹائپ کروں گا وہ تھوڑی سی ہائیڈ کر دوں گا کیونکہ سینسٹیو انفورمیشن ہے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو مینوالی سمجھا رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے ای میل لگانی ہے جس کا ٹو ایف اے کمپلیٹ ہونا چاہیے پلس میں آپ کا ایک پاسورڈ جو کہ سٹرونگ پاسورڈ ہونا چاہیے اس پاسورڈ میں ڈیجٹس بھی ہونے چاہیے نمبرز بھی ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ آلفا نمبر جو مطلب ایکسٹرا نمبرز ہوتے ہیں لائک ایڈ دا ریٹ ہوتا ہے یا پھر ہیش ہوتا ہے سلیش ہوتا ہے اس ٹائپ کے نمبرز بھی ہونے چاہیے آپ میرے لنک سے بھی سائن اپ کر سکتے ہیں پلس میں اگر آپ کو کوئی ایشو ہوگا تو میں آپ کا سوٹ آؤٹ بھی کروا سکتا ہوں بائی بٹ کی ٹیم سے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو آپ کو لنک دیا گیا ہے اسی کے ساتھ آپ نے ایکاؤنٹ بنانا ہے ایکاؤنٹ بنانے کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لاسٹ میں ائرڈروپ ہے وہ کس طرح سے آپ اس میں پارٹ سے بیٹھ بھی کر سکتے ہو اچھا جی اب یہاں پہ کیا کرنا ہے ایمیل اور پاسورٹ لگانے کے بعد سمپلی سائن اپ والے اپشن پہ کرنا ہے کلک تو سمپلی سائن اپ والے اپشن پہ کرتے ہیں کلک اور کلک کرنے کے بعد اب ہمارے سامنے انٹیلیجنس ویریفکیشن کچھ ہوگی تو اس کو ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کرنا ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہماری ایمیل پہ ایک کوڈ آئے گا اس کوڈ کو اب ہم یہاں پہ جلدی جلدی سے ٹائپ کر لیتے ہیں آپ کو بھی آپ کی ایمیل پہ کوڈ آئے گا تو اس کوڈ کو بھی آپ نے اسی طرح سے یہاں پہ انپوڈ کر دینا جس طرح سے اب میں انپوڈ کرنے والا ہوں یہاں پہ کوڈ مجھے آ چکا ہے اور اب میں یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں یہ کوڈ ہے میرا ٹھیک ہے جی لیٹس سی کہ اب کیا آتے ہیں ہمارے سامنے اب ہمارے سامنے آ چکا ہے سکسسفلی ریجسٹرڈ that means کہ ہم بائی بیٹ پہ سکسسفلی ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے کہا ہے welcome to بائی بیٹ لیکن بھائی کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی کیونکہ ویریفیکشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یعنی کہ verify your identity اب یہ کس طرح سے کرنی ہے بائی بیٹ کا تھوڑا سا لمبا چھوڑا سا ایک طریقہ ہے میں آپ کو live سکھاؤں گا فیس ویریفیکشن ہوگی جو آپ کا ID card ہوگا اس کی ویریفیکشن ہوگی طریقہ بہت آسان ہے میں آپ کو ابھی پورا to the point اور live بتانے والا ہوں کیونکہ میں خود بھی ابھی live kyc complete کروں گا تو that's why آپ کو ابھی live سکھا دیتا ہوں اب یہاں پہ option ہے verify now تو simply verify now پہ کرنا ہے click اور click کرنے کے بعد let's see next step ہمارے سامنے کیا آتا ہے and then اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ آپ نے verify کرنا ہے اور verify کرنے کے بعد آپ کو کیا کیا additional features ملے جائیں گے بائی بیٹ کی طرف سے تو یہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی اس کو ہم سب سے پہلے verify کر لیتے ہیں جیسے verify now پہ click کریں گے اس کے بعد یہ آیا ہے کہ verify your identity سب سے پہلے آئے گا country country میرا automatically selected ہے پاکستان اگر آپ کو selected نہ ہو تو آپ man والی بھی select کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو document type ہے یہاں پہ ہمارے پاس ID card available ہے passport کا option available ہے driving license کا option available ہے اس کے علاوہ residence permit کا option بھی available ہے لیکن I personally recommend کہ آپ نے ID card کے through ہی account کو verify کرنا ہے میرا یہاں پہ automatically ID card selected ہے اب اگر آپ کا automatically selected نہ ہو تو آپ نے یہاں پہ manually select کرنا ہے ID card and then اب میں آپ کو بتا دوں اب اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کے سامنے ایک option آئے گا میں آپ کو show کروانے والا ہوں جیسے آپ ID card پہ option click کروگے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ I am a resident of or leave in United State of America یا پھر other countries آپ سے پوچھ رہے گے کیا آپ امریکہ کے شہری ہیں یا پھر آپ امریکہ میں رہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ امریکہ پہ click نہیں کرنا other countries پہ کرنا ہے اب یہ issue زیادہ تر تو پاکستانیوں کے ساتھ آ رہا ہے اب باقی جو میری ویڈیو اگر کوئی بنگلہ دیش ہے پھر انڈیا سے دیکھ رہا ہے شاید اس کو یہ problem نہ آئے لیکن پاکستانیوں کو ضرور آتا ہے تو that's why آپ نے other country پہ ہی click کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پہ آئے select country where your ID document was issued ٹھیک ہے جی کون سی country ہے جو آپ کا ID card جہاں سے issue آئے تو میرا پاکستان ہے simply پاکستان automatically selected ہے لیکن اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اب آپ دیکھیں ID card automatically selected نہیں ہے اس کو آپ manually selected کریں گے یعنی کہ select کریں گے اور اگر ابھی تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ نے ویڈیو کو like بھی کرنا ہے اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو آپ نے subscribe بھی کرنا ہے again بتا دوں کہ bybit اگر آپ نے join کرنا ہے اس کا link آپ کو اسی ویڈیو کی description میں مل جائے گا تو simply اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ID card پہ کرنا ہے click جیسے آپ click کریں گے اب آپ سے ID card کے front picture مانگے گا and then آپ سے big picture مانگی جائے گی آپ نے وہ دونوں pictures دے دینی ہے تو let's start میں یہاں پہ دونوں pictures دے دیتا ہوں and then دینے کے بعد میں آپ کو بتا دوں آپ کا face verification بھی ہوگا ٹھیک ہے جی اب دونوں pictures میں نے یہاں پہ submit کر دی ہے submit کرنے کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ verification ہو رہی ہے اب یہاں سے face verification بھی آپ نے دینی ہے face verification میں آپ کو بتا دوں simple بس آپ نے camera کو دیکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں جو instructions آئیں گی آپ نے اس کو follow کرنا ہے that's it آپ کی جو verification ہے وہ complete ہو جائے گی جس طرح سے میں نے اپنی verification complete کی اب آپ دیکھیں یہاں پہ option آ چکا ہے reviewing level 1 submission یعنی کہ جو میری identity ہے وہ میں نے verify کر لی ہے and then اب یہاں پہ review ہو رہا ہے اور یہاں پہ ایک گھنٹے کا time انہوں نے کہا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ within video کہ مطلب دو تین منٹ یہ video چل رہی ہوگی اسی کے بیچ میں یہ complete ہو جائے گا let's see ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھیں verification complete کرنے کے بعد ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں deposit ملے گا trading ملے گا p2p trading مل جائے گا earn مل جائے گا and then daily fiat میں ہم deposit کر سکتے ہیں daily crypto میں ہم one million تک withdrawal بھی لے سکتے ہیں securely no issue ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو تھوڑا تھا چیک کریں گے کہ ہمارا جو ہے وہ verification complete ہوا ہے یا پھر نہیں ہوا ابھی تک pending میں اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ new account بناتے ہیں تب آپ کو کچھ air drops اور کچھ china bonus بھی ملتا ہے buybit کی طرف سے جو کہ آپ 10$ 5$ deposit کروا کے بھی اس میں participate کر سکتے ہیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ reward ملنے کے chances ہوں گے اور اب آ جاتے ہیں buybit کے home page پہ اور home page پہ آنے کے بعد ہم again refresh کر کے دیکھیں گے کہ جو ہماری ID ہے مطلب identity ہے وہ verified ہوئی ہے یا پھر نہیں ہوئی let's see home page پہ ہم آ چکے ہیں آپ کو buybit پہ sport future اس کے علاوہ earn and plus میں different air drops اور یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی جو کہ باقی exchange پہ بھی آپ کو facilities ملتی ہیں buybit پہ even آپ کو کچھ زیادہ ہی ملیں گی کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا leverage کا بھی ہے اور performance بھی بہت اچھی ہے buybit کی اچھا اب یہاں پہ آپ کا account کا icon آپ کو نظر آ رہا ہوگا simply آپ نے اس پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ enable biometrics اچھا یہ security purpose کے لیے ہے اس کو آپ enable کر دیں تو زیادہ better ہے میں یہاں پہ personally اس کو enable کرنا چاہوں گا کیونکہ دیکھیں exchange میں یا پھر wallets میں ہمارا fund ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جو earning ہوتی ہے cryptocurrencies میں وہ تو ہم digitally earn کرتے ہیں لیکن پیسہ تو ہماری جیب سے لگتا ہے شروع میں ہم ہماری جیب سے پیسہ لگا کے انویسٹ کرتے ہیں انویسٹ کرنے کے بعد ہمیں return آتا ہے and that's why I choose buybit اور اب آپ یہاں پہ دیکھیں جو میری identity verification ہے وہ complete ہو چکی ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ویڈیو کے دوران ہی دو تین منٹ میں میری جو ID verification ہے وہ complete ہو جائے گی اب اگر میں my reward میں آتا ہوں تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں اگر if میں یہاں پہ 100 dollar deposit کرتا ہوں وہ تو میرے ویسی پڑے ہوں کہ مجھے نہ trade کرنا کچھ بھی نہیں کرنا تو اگر میں 100 dollar just for security purpose deposit کروں گا تو مجھے میں airdrop میں participate بھی کر سکتا ہوں مجھے پلس میں 15 dollar trading کے لیے بھی مل جائیں گے جو کہ spot future دونوں کے لیے ہوں گے جس پہ میں trade بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ simple سا طریقہ آپ کو reward مل سکتا ہے اور اس کے علاوہ buy bet میں بہت ساری چیزیں additionally ہیں وہ سب میں آپ کو step by step پھر next ویڈیوز میں سمجھاتا جاؤں گا کہ کس طرح سے آپ buy bet پہ deposit بھی کر سکتے ہو deposit کرنا تو بہت زیادہ simple سی بات ہے آپ کسی بھی address کے طرح بھی deposit کروا سکتے ہو like TRC ERC BSC chain کے طرح and then آپ trading کس طرح سے کروگے اگر possible رہا تو اپنے community group میں buy bet کے trading کے related آپ کو future trade یا پھر spot trade کے signals بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو make sure کہ آپ نے buy bet پہ account ضرور بنانا ہے ہمارے ساتھ buy bet کو آپ نے join کرنا ہے تو hopefully کہ ویڈیو آپ کے لیے informative رہی ہو آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے next ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ